سلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ پاکستان کے معنیات صافی ہیں معروف تجزیہ نگار حسن نصار صاحب موجود ہیں بڑے اہم معاملات ہیں جن پر ان سے کچھ سوالات رکھیں گے ایک تو بھی اسماعیل حانیہ صاحب کی جو شہادت ہوئی ایک امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا شہباز شیف صاحب کی اچانک جو ایران کا دورہ بھی کینسل ہوا بیمار ہو گئی اچانک یہ کیا اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی معاملات ہے یہ حسن صاحب سے پوچھیں گے اس کے علاوہ قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے عمران خان سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے نولیگ دعویٰ کرے کہ خان اب ڈیل کرنے پہ آ گیا ہے اور ملٹی ٹرائل کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ آخری علیہ سولیل براج صاحب نے آج بڑا تفصیلی کالم بھی اس پہ لکھا ہوا ہے نولیگ کی حکومت کے لیے معیشت کے حوالے سے بڑی مشکلات ہیں ایک طرح فچ کی ریٹنگز ہے آئی ایم ایف کے ادارے کی معاملات ہیں ایف بی آر کے چیئرمن کا آج سطیفہ بھی سامنے آ گیا اور معیشت کی تباہی بربادی کا سلسلہ جاری ہے انٹرنیشنل دباؤ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت تحریک انصاف کی آج کومن ویلڈ کی جنرل سیکٹری سے ملاقات ہوئی آہ امریکہ کی قراردادیں ہیں قوم متحدہ کی برکنگ رپورٹس کی کمیشن کی رپورٹس ہیں آہ یون کا ہاؤس آف لارز میں پرائیویٹ فنکشن بھی ہوا اب اس وقت معاملات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے پاکستانی سیاست میں ان معاملات میں کیا نواز شیف صاحب کی نشست خطرے میں یاسمین راشست صاحبہ کے مقابلے میں پتن کی بہت بڑی رپورٹ بھی سامنے آئی اور بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں اس وقت کسی کو سمن یہ آ رہا کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے دونوں فریق کیا پیچھے اٹنے کو تیار ہیں مریف فاروق صاحب نے کل ایک بڑی خطرناک بات کی کہ دونوں میں سے ایک کا سر جب تک نہیں ہٹے گا بڑا خطرناک معاملہ تھا حسن صاحب سے بات کرتے ہیں سر بہت بہت شکری آپ نے جوائن کیا آہ سب سے پہلے تو سر اسمائیل حانیہ صاحب کی جو ابھی شہادت ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو شباہ شکریہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے خلفہ راشدین میں سے کتنے شہید ہوئے یاد ہیں آپ کو جی بلکل کربلا میں کیا ہوا کرنے والا کون تھا یہ تو یہودی ہیں بھائی بہت سے سلطان ٹیپو سے لے کے یہ یہ پارٹ ڈا گیم جو اصل سوال ہے اس کی طرف ہم نہیں آتے رونا پیٹنا مات ہم یہ ہو یہ تو پھر پاور پلے کا یا اس طرح کی تسل کا حصہ ہوتا ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی مٹھی بھر یہودیوں نے تھوڑوں میں رکھا ہوا ہیں ادھر کیوں نہیں سوچتے مات ہم کر لیں سوز کر لیں سوگوار بھی ہو جائیں آنسو بھی بھا لیں لیکن is that the solution وہ خانیا جو تھے وہ روح روان تھے اس کے سارا اچھا تو باقی جو اب تک معصوم بچے عورتیں سارے مارے گئے تو اس میں جو بات بھائی کرنے والی ہے وہ ہم بے حص ہو چکے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں تب گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگلے ٹارگٹ کریں آپ کے ایک امپورٹنٹ آدمی کو تو آپ ہوں یا میں ہوں ہم کون ہیں ہماری شناخت کیا ہے صحیح بھا ہم کر رہے ہیں اس میں مطلب ٹھوکروں میں کیوں ہیں لوگوں کی اور اس وقت پورے عالم اسلام کی contribution سائنس میں ٹکنالوجی میں کیا ہے بنیاد کے آپ کے دین کی اکراہ پڑھ سمجھائی بات بالکل صحیح آگے کیا ہے محضب علم حاصل کرو چین جانا پڑے رب زدنی علمان سارا فوکس ہے تو آپ کون ہیں میں کون ہوں ماتم کرنے کے لیے باتیں کرنے کے لیے سوال پوچھنے کے لیے جواب دینے کے لیے باقی کیا پلے ہمارے ایک چیز بتائیں آپ جس کے ذریعے میں اور رابطے میں ہیں یہ ہمارے اسلام کی ایجاد ہے جو لائٹ جل رہی اس کمرے میں جو اسی چل رہا ہے اس کمرے میں جو گاڑی بار کھڑی ہے آسپٹل میں جتنی دوائیاں ہیں لائف سیونگ جتنی ڈرگز ہیں جتنی ایجادات ہیں اما بیمار ہو جائے تو اب یہ کہنا ہے کہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا بائی کارڈ کرو اس مشین کا بھی کرو جسے امرائی کہتے ہیں اس لیے چھوڑیں یہ صحیح بار ہو گیا یہی ہو رہا ہے صدیوں سے ہو رہا ہے کو نئی بات شبان شریف سے بچانک بیمار ہو گئے تھے یہ کیا آپ کو بتا ہے اتفاقی معاملہ یا کوئی اس میں بھی کوئی معاملہ ایسا ہو سکتے ہیں نہیں بتا دیا نوخان صاحب اکرین دیئے تھے یہ میں بات ہوں نہیں یہ اتفاقی اتفاقی نہیں ہے ویسے اتفاقی ہیں یہ اتفاق بغیرہ پانڈری شانڈری اتفاق کیا شفاق کیا کیا اچھا خازہ موڑکتا موڑکتا ٹھیک ٹھاک آدمی سوٹ یہ وہ سارا باقی وہ ہلکی بھول کی ایلمنٹ کو مسئلہ ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے موسم بھی اس طرح کا ہے لیکن یہ کون لوگ ہیں ان کا ریکارڈ کیا ہے ان کی ہسری کیا ہے ان کی تاریخ کیا ہے شروع کہاں سے ہوئے بیج میں کہاں آئے ہندوستان کا پولیٹیشن بھی بہت کرپٹ ہے ایٹی پرسنٹ of the movies being produced in india they are about yeah they are politicians کبھی سنا کسی کا ایبن فیلڈ کبھی سنے کسی کے سرے محل وہ ان کا چھوڑیں ان کو وہ رہنما میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ ٹٹ پونجیا ٹی وی پہ یہ مسلم لی نون کا رہنما میں نے کہا ہمیں لفظوں کی بھی پہچان لیں گے صحیح بہت ہاں اچھا سب آپ جانتے ہیں خان صاحب کو بڑا کافی عرصے سے جانتے ہیں ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں نون لی کے خان صاحب ڈیل کرنا چاہتے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں جی ابھی خواجہ عصف کہہ رہے تھے کہ یہ شلوار کمیز والوں سے بات نہیں کرنا چاہتے صرف وردی والوں سے بات کرنا چاہتے خان صاحب کہتے ہیں پاور ان کے پاس ہے آپ کو کہا لگتا ہے شلوار کھڑتے والے ٹکٹو کری ہیں یہ سارے ان کی اوقات کا سب کو پتہ نہیں پاکستان میں کون نہیں جانتا لاہور میں کون کون ہارا ہوئے ہیں سارا سارا لاہور واقع تو گفتگو اس سے ہوتی ہے جس کے ساتھ جس کے پاس کو سٹرنٹھ تو ان کے پاس تو مورل سٹرنٹھ بھی نہیں ہے ووٹ کی تو بہت دور کی بات ہے اب یہ ہیں کون ان کی حصیت کیا they have finished ایک بات یاد رکھیں آپ میں چار پانچ سال سے کہہ رہا ہوں یہ وہ یہ تو ابھی کل لائے ہیں انویٹیٹیٹیاں میٹیاں یہ وہ ختم ہوئی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ کتنے سال ہوگا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے یار آپ کا تعلق ہے میڈیا سے میں کہتا تھا کہ نون لیگ برف کا ایک بلوک ہے جو جون جولائی کے مہینے پہ جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہے اور اب میں پچھلے کو سال ڈیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوک کا پگل چکا ہے اور نیچے جو گاندبلہ رہ گیا ہے کو مانا موٹا کو پانی کو گارا ایک وائپرہ ختم ہو جائے گا دیا روور نون لیگ اب آفٹر نون لیگ ہے آفٹر نون لیگ اس کے بعد گوڈ نائٹ ہے بڑی آپ نے انٹرسنگ بات کی اچھا خان صاحب یہ جو معاملہ ہے ابھی جس طرح عمران صاحب کے پر کیسز ہیں اور جس طرح منڈیٹ بھی چھنا ہوا ہے آپ کو پتا ہے پاور کے بھی سٹرکچر پورا آپ کے سامنے ان حالات کو کیا دیکھتے ہیں آپ کیا اس کا حل کیا نکلے گا آپ پہ تو بہت سی حکومتیں بنتی ٹوٹی دیکھیں بھٹو صاحب کے دور سے پرانے ان حالات کو آپ کسے دیکھ رہے ہیں نہیں میں ان حالات کو کوئی نئے حالات ہائیں ہمارے ایک بڑے مشہور سینئر شائر تھے حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئے پاکستان کی بنیادوں میں کیا ہے جالی کلیم جالی ذاتیں وہاں سے کام شروع ہوں گا پھر بونس باؤچر تو فلانا تو ٹمکانا رشوت کے طور پہ ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹ کے لیسنس دیے جاتے تھے میں ملنوں کی کیا ہے انٹائر ہسٹری اکتر میں سینٹالیس میں پاکستان بنتا ہے اکتر میں فارغ ہو جاتا ہے you lose half of the country ہسٹری کیا ہے ایک ہسٹورین کا مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا پاکستان کی ہسٹری کیا ہے بلنڈر بلنڈرز بلنڈرز اور سرنڈرز ختم بھوک ننگ کے سامنے سرنڈر کر کے بیٹھے ہیں دے ہیاں کو شرم نہیں آتی ان کے ڈیزائنر سوٹ ہی نہیں ڈھکتے نکیب یہ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے کوئی ڈیزائنر سوٹ پہنے ہوئے تھے ٹائی لگائی ہوئی تھی ڈائی کو بڑی دکھت ہوئی کیا ہیں یہ میں نے چند دن پہلے کرتہ دیکھا ہے آہ بھائی میرے آہ جو آہ نباب زادہ لیاقت علی نبابوں کی ولاد نباب ابن نباب ابن نباب ابن نباب یہ ہمیں للو پنجو لوگ ہیں اس آدمی نے قتل کے وقت جو لباس پہنا ہوا تھا جو میں بڑا خوبصورت ایک میوزیم بنایا باقی چھوڑو بہت عالی سب کچھ ہے لیکن میں تو اے وز شاکٹ اونچہ سا کرتا نیچے پجاما شلوار نہیں تمبا منجابی میں جسے کہتے ہیں جی جی ہاں اس کے اوپر ایک فتوئی یہ سب ٹنگا ہوا اس کے اوپر گولیوں کے نشان یہ جو بھی اور خون کے دھبے یہ دیکھو وہ نبابوں کی اولاد تھی یہ کون ہیں تو اس لیے جانے دو پاکستان کے حالات پاکستان کے حالات اچھے کب تھے آپ کی عمر کتنی ہے پہلے مجھے یہ بتاو آپ چھتالیس سال ہے صرف جی اچھا اب پچھ پنچ سال پرانی فلم تھی اس کا نام تھا روٹی جی جی دیکھیں پاکستان کا بہت ایک مقبول پنجابی ایکٹر تھا اکمل جی سے کہتے تھے پنجابی فلموں کا دلیب کمار اس فلم کا تھیم سانگ یاد ہے آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی نہیں دیکھی فلم دیکھی ہے لیکن یاد نہیں ہو تو یاد وہ تو بھولنے والی ہے ہی نہیں پھر اب ذرا سب ٹائم لی یاد آ جائے گا نا کیا یاد آ جائے گا روٹی دا سوال ہے جواب جی دا روٹی ہے بڑے بڑے لوگاں لیے گل بڑی چھوٹی ہے یہ روٹی فلم کا تھیم سانگ ہے سنی میرے ذہن میں جا کمار تھا پھرتا تھا نہیں مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن منی ہوگا جا کمار تھا پھرتا تھا پورے ملک میں حبیب جالب ایوب خان کے جوانے میں کیا گتا ہوتا تھا یاد ہے بیس روپیے مناطا اس پر بھی ہے سناطا صدری یوب زندہ بار تنزیہ بیس روپیے مناطا فور نہیں ہوتا تھا پاکستان کے کیا حالات ہیں بلکل صحیح ہے ایسی ہے نا انصاف ہے نا علم ہے نا علاج ہے تین بنیادی ضرور نہیں نا عدالتی انصاف نا اقتصادی انصاف نا علم نا علاج موت مر جاتے ہیں آپ کی بات دروست ہے آٹھ فروری کو لیکن عوام نے کوشش کی ہے حسن صاحب کہ بیلٹ کے ذریعے کچھ اس طرح کے معاملات لے ہیں کہ عوام کے نمائندے آج ہیں سامنے خان کی ایک حکومت آج ہے معاملات کافی تک بہتر تھی آپ کو یاد ہوگا کہ تین سال پہلے کچھ مجھے پاکستان کا کوئی عجیب بات ہے ہم جمہوریت کے مامے بتاتے چاچے تائے بابے بنتے ہیں جو آپ نے انگریز کے باقی سارے اتوفوں دے پاکستانی میں تو پاکستان کے لیے کیا ہی کچھ نہیں پاکستان کے حکمران میں ریلوی دو گئے اب دے گئے کھا گئے آپ ایریگیشن سسٹم دے گئے کھا گئے آپ سارا کچھ تو کھا گئے آپ یہی حال آپ نے ان کی جمہوریت کے ساتھ کیا کب کی بات کر رہے ہوا کون جیتا تھا شیخ مجیب الرحمان نہیں دیا ملک ٹوڑبا لیا اقتدار نہیں دیا ملک دے دیا تھا سو کون سی جمہوریت الیکشن ہوئے تھے فلانا اور یہ الیکشن ہے پاکستان میں سوائے گھنڈوں بدماشوں پیشابروں یا جو موروسی سیاستدانوں کے علاوہ کبھی سنا ہے کوئی سابق وائس چانسلر کوئی ٹاپ کا ڈاکٹر انجینئر یا فلانا یا تمکانا تو کس جمہوریت کی بات کر رہے ہو کس ملکی کس سیلیکشن کی کون سیلیکشن ہے بتائیں مجھے ان کی تنخواہیں دیکھو چپڑ کناسی میں میرے میرے منیجر کی تنخواہ اپسے زیادہ ہوگی جب وہ تنخواہیں لینے جاتا ہے یہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت تجارت ہے یہ سنت ہے بہت بڑی یہ آئی پی بیس کیا ہیں یہ ہے کسی کو موت پڑتی ہے کسی کو حیاتی کن کن کے نام ہیں اس لیے چھوڑے ہیں اسے ساری چیزوں کا آپ نے جو باتیں بتائیں اگر ہندوستان کو دیکھا ہے یہاں پہ آپ کیا اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے یا سیاستدان ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہیں جیسے نہیں all of us are responsible ڈیکھو بات سنو جیسے عوام ہوں ویسے ہی حکمران ان پر مسلط کر دیا جاتے ہیں یہ بھی یو اے ای نے آپ کا جو مو پہ تھکا ہے برادر اسلامی بھیق بھی دیتا ہے آپ کو پاکستانیوں اگر بھی زبان دکھتی ہیں چہور چکار ہیں مذہب کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں بالکل خلط طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں ہیرا پھیری کرتے ہیں دو نبری کرتے ہیں ان کا بقول ان کے میں مجھے تو نہیں کسی نے پون کر کے بتایا جیسے آپ ہو وہیسے ہی آپ کا بس اللہ اللہ خیر سلام جی آپ کی باتیں تو طلق حقائق ہیں لیکن کچھ طلق ہیں ملکل خان صاحب کو ملٹری ٹرائل آپ کو لگتا ہے ہوگا یہ خان صاحب کو بھی ذرفکارلی بھٹو یہ اس طرح کا معاملہ بنانے کی کوشش کریں گے نہیں میرا خیال ہے ابھی آوٹ ڈیٹڈ ہے اور یہ ہو گیا تو پھر آئے آئی ڈونٹ ٹھنگ کے عدلیہ سے جو معاملات ہیں ادھر سے کوئی آپ کو امید ہے کہ ابھی قاضی صاحب کے جانے کے بعد معاملات کچھ بہتر ہوں گی کہ کوئی پاکستان is an unpredictable country یاد رکھنا ہوں مجھے امریکہ امریکہ کے بارے میں مجھ سے پوچھنے میں بتا دوں کا چونکہ کوئی سسٹم ہے کوئی سرپیر ہے کوئی آگا پیچھا ہے ان کی کوئی تاریخ ہے ہمارا میں نے کیا کہا ہے وہ ہمارے ایک مزرگ تھے بہت بڑے ہوئے انگلیش کے صحابی تھے میں ڈاکٹر مجاہد کامران پنجاب انیورسٹی کے دو بار آہ وائس چانسلر رہا ہوں ان کے والد اوکی وہ اس زمانے میں کہا کرتے تھے کہ یہ ملک تھے بڑے ہیں ٹوٹن تلوٹن لے یہ ہمیں سنجیدگی سے بیٹھ جاتے ہیں سوال کرنے یہ کیا ہوگا تو وہ کا یہاں ہے ہی کیا ٹکے ٹکے کا بیوروکریٹ ہے بچے ان کے کیسے پڑتے ہیں باہر مجھے ذرا سمجھائیں دو دو قوڑی کی اوقات نہیں ہے ان کی تنخواہ ان کی دیکھو وزیری آدم کی کیا تنخواہ ہے بیوروکریسی کو چھوڑو شرم نہیں آتی موت نہیں آتی کچھ سوچ نہیں آتی ایس ایچو اپنی تنخواہ میں کیسے زندہ مجھے بتا دوں کسٹرم انسپیکٹر کیسے زندہ مجھے بتا دوں یہ ملک بہت دھیانت قسم کی دیوان سے چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں مجھے آپ کہتے تھے تضاب سے غسل اس پورے نظام کو دے نا ملکل وہ لیکن وہ ہوگا کیسے آپ کو پتا ہے عوام تو نکلتی نہیں عوام تو آپ دیکھیں بھی ونیزویلا میں سر کیسے نکلیں یہاں تو لوگ نکلنے کو تیار نہیں دیکھو وہ کہتے ہیں مفاہمت نہ سکھا جبر نارواز سے مجھے میں سربقف ہوں لڑا دے کسی پلا سے مجھے وہ ہم سے تو وہ کالے پیلے کینین بہتر نکلیں میں تو بھار میں جاؤ تو بھار میں جاؤ سگی ماں دودھ نہیں دیتی جب تک بچا چانگڑے نہیں مارتا اگر مصروف ہو ادھر ادھر سگی ماں بھول جاتی ہے یہ تو بیڑی ہیں یہ تو درندے ہیں یہ بات بلکل درستہ آپ نے کی حسن صاحب آپ ملک چھوڑنے کی اکثر بات کرتے ہیں میں کافی عرصے سے سنوں اور آپ یہ کہتے ہیں کیوں مائیوسی کا کوئی آپ جیسے لوگوں کو پر ہوئی مائیوسی کوئی نہیں ایک چبل سا لڑکا تھرڈ کلاس سا چودہ پندرہ سال پتہ نہیں فنان امنان کیا اس کا نام تھا پانچ کا خاندان کھا گیا ایک نے اپنے گھر بلا کے پتہ نہیں کیا اس کا عجیب سا نام تھا مجھے یاد نہیں اس لڑکی کوئی زبا کر دی ہے پورے پاکستان نے ٹی بی پہ دیکھا ہے ایک پولیس والے کو کانسٹیبل کروند کے گزر گیا یہ اجابن روئے ہو اس کا اچھا وہ اسی طرح پسین تو کیا یہ مایوسی مایوسی کیسے بات کی اور یہ بات یاد رکھیں آپ یہ بقواس کرتے ہیں یہ انپڑھ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی کہتے ہیں کہ مایوسی کوفر ہے یہ بقواس کرتے ہیں اصل کہانی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سمجھائی بات اور اللہ کی رحمت کی کچھ شرائط ہیں اللہ اگر رحیم و کریم ہے تو بیٹا وہ کہر و جبار بھی ہے ادھر تو معافی نہیں اہد میں جہاں آقا نے جہاں آقا نے ان کو پلیس کیا تھا کہ یہاں سے کسی قیمت پہ نہیں ہلنا ہلے تھے نا ہلے تھے ہاں تو پھر غزوہ اہود کی صورتحال تبدیل ہو گئی تھی تو یہ بقواس کرتے ہیں یہ ٹیمپرین کرتے ہیں یا جہالت کرتے ہیں مجھے نہیں بتا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو یہ ہے بات اور اللہ کی رحمت مشروع تھے جس نے جنتیں بنائی ہیں کوئی دوست کے بھی تو اسی نے بنائی ہیں بھائی میرے یہ ہمارا مول بھی پیشہ برس ہیں ہمیں آنکھتا ہوں پتہ ککھ نہیں ہوتا ان کو ابھی جو خواتین جیلوں میں ڈاکٹر جاسمین راشدن کی حالت ہے علیہ حمزہ ہیں بے گناہ بہت سرلو آپ نے ماضی میں ذرکارلی بوٹو صاحب کا جنت زیاد اللہ کا بھی دور دیکھا ہوا ہے سارے آج کے دور میں دیکھا ہوا ہے وہی چیز چل رہی ہے وہی سارا معاملہ وہ جو ڈے ون سے چل رہا ہے وہی ہے میں تو کہتا ہوں دیکھو کہ پاکستان میں جو ہجرت کا سفر تھا وہ تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا آج بھی ہجرت کا سفر جاری ہے کافلے لٹ رہے ہیں بچے قتل ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں خواتین کی توہین ہو رہی ہے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں تو ان میں سے کوئی بات غلط ہے تو مجھے آپ بتا دوں نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں بلکل حسیٰ صاحب ایک نام جیسے جو یونیورسٹی ہیں اللہ نے آپ کو بڑا علم اور نالج دی ہوئی ہے میں آپ کا متعرف ہوں اس چیز کا اب لیکن لوگ آپ سے کچھ سلوشن کی طرح بھی دیکھتے ہیں یہ مسائل تو آپ سب کو پتا ہے یہ ہو رہے ہیں نہیں دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا مجھے بتاؤ موت کا کوئی حل ہے بتاؤ مجھے اچھی زندگی تو گزاری جاتا ہے کیوں گزاری جاتا ہے اس کے لبازمات ہیں اس ملک میں اشرافیہ اور عبام دونوں جیسے ہیں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا چونکہ میری وکیبلری اتنی نہیں ہے حالانکہ اردو اور انگریز سے میں کافی چلاسہ آدمی ہوں لیکن پاکستان کے عوام اور اشرافیہ دونوں میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون زیادہ بد کردار ہے جس کی چھوٹی سی چونچ ہے وہ اتنی سی ملک کی بوٹی اتارتا ہے اتنی سی جس کا جبرہ ہے وہ پوری دائے پوری بھینس کھا جاتا ہے وہ ختم مجھے بتائیں ریڈی پہ مجھے کوئی ایک ریڈی بتا دیں یہ میں کر چکا ہوں میرے دوست بڑا کہتے تھے کہ بہت تلخی ہے میں نے کہا سامنے آو چلو ایک بار مالٹان ٹلب میں بیٹھے تھے میں نے کہا پہلے چپڑا سی کو بھیجو مرسیکل میں جائے اسی دکان سے پھر ایک وہ چھوٹی گاڑی تھی میں نے کہا اس کو بھیجو پھر وہ جو وہ جو پریزنٹ تھے جو ان کی کرولا تھی میں نے کہا اس پہ بھیجو میرے پاہ اس وقت صرف ہوتی پچیس سال پہلے کی بات میں نے کہا اس پہ بھیجو ایک ہی دکان مرل ٹاؤن سی بلوک پھل کی دکان بھی ایک ہے آج بھی ایک ہی ہے اس بدبخت نے لانتی نے بدکار نے دڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے وہی انگور موٹر سیکل والے کو کسی پھوٹی پھوٹی صدوکی والے کو کسی کرولا کی رولا تھی یہ کردار ہے آپ معاشرے کا عمران خان صاحب کو اگر آپ مشورہ ایک دینا چاہیں جیل میں آپ کا پیغام جائے تو کیا مشورہ دیں گے نہیں میں مشورہ نہیں دیتا کوئی تو سجیشن جو کوئی سجیشن نہیں کچھ بھی نہیں خان صاحب کی قربانی کو کیسے دیکھتے ہیں جیل میں ابھی بیٹھے ہیں ہوگا ایک مزاج ہوتا ہے آدمی کا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہیں تو آپ کا اپنا مداج ہے اور ایک حد ہوتی ہے ٹیپو سلطان نے ہم اس کو ٹیپو سلطان کی بہادلی کے بڑے چرچے کرتے ہیں تو اس کے تو بیٹے یہ غمال تھے پہلے ہی گورے کے پاس اس کے بیٹے تب بھی یہ غمال تھے ٹیپو سلطان یہ کوئی نہیں تاریخ میں اپنے اپنے مزاج کے مطابق بندہ جاتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ جی موت آنی ہے تو مطلب تم جو مرضی کر لو جہاں مرضی جا چکو آنی ہے ایک کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات کلیر ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے میرا آدم آرہ ہے وہ ٹھیک ہے دواشی صاحب اور زرداری صاحب کی اب آپ کو آخری دنوں آخری سوال میں صاحب کیا لگتا ہے ان کا فیوچر کیا ہے ان کے بچوں کو ان کے بچوں کا تو بھاگ بھو جائیں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہی بھاگے ہوئے ہیں ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں ان کا اصل کانی دیکھو بات سنو آپ سبمرین کے بارے میں آپ دوز کے بارے میں جانتے ہیں وہ زیر زمین ہوتی ہے ایک انٹنا آپ دوز ساری پانی میں ہوتی ہے انٹنا نظر آرہا ہوتا ہے جو کچھ ان کے اس ملک میں ہیں وہ تو انٹنا دیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں وہ جیسے ہو کہ آپ کے پاس اگر ایک خرب ڈالر ہیں تو اس میں سے پانٹ ڈالر آپ کے گردے ہیں یا دس گردے ہیں یا پندرہ گردے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں یا ایپی پیس کا جو ہے معاملہ یہ تو ایک جھلکی ہے تو اس لیے مستقبل تو ان کا کیا بنے گا ان کا کچھ بھی نہیں نہ یہ دوستہ نہ یہ دشمنہ یہ تجارت اس ملک میں سیاست اور جمہوریت سب سے اہم تجارت اور سنت بس بہت بہت شکریہ سر میری سہیلی کفز کی تاریکیوں سے لکھے تمہارے خط نے لہو کو برفا کر دیا ہے سخن کو بیتا کر دیا ہے مجھے خبر ہے کہ زرد شاموں اداس راتوں میں کیسے کیسے ستم ہوئے ہیں سوبتوں کے عذاب سہتے تمہاری آنکھوں میں زخم آنسو ٹھہر گئی ہیں تمہارے چہرے پہ سوگواری کی یہ لکیریں بتا رہی ہیں تمہارے چہرے پہ سوگواری کی یہ لکیریں بتا رہی ہیں کہ جبرو ظلمت کے کتنے موسم گزر گئیں ہیں میری سہیلی اے بنت حبہ موسم گزر گئی ہیں